السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ دوستو آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے اگر آپ اپنے گھر میں کھیرو برکت چاہتے ہو تو کیونکہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو گیارہ ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو اگر آپ کر لیتے ہو تو پھر آپ کے گھر میں برکت برکت ہوگی اور آپ کے گھر میں رحمت کے فریشتے ناجلوں گے تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں کھیرو برکت چاہتے ہو تو ان گیارہ کام کے بارے میں ضرور جان لیجئے اور ان باتوں پر عمل بھی کیجئے پھر دیکھیں اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر کس طرح برستی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک گھر میں قرآن پاک کی تلاوٹ کریں نمبر دو اللہ کا ذکر و عزکار کریں نمبر تین جب بھی گھر میں داخل ہو تو انچی آواز میں سلام کریں نمبر چیار کبھی بھی گھر میں گالی یا پھر پورے الفاظ کا استعمال نہ کریں نمبر پانچ اپنے سے بڑوں کی تمیز اور عجت کریں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار سے پیس آئیں نمبر چھے گھر میں بچوں کو یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی گھر میں آئے تو پہلے ان سے سلام کریں نمبر سات گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دیں نمبر آٹھ حلال سے کمائی روزی روٹی ہی کھائیں کیونکہ دوستو حرام سے کمائیوی دولت میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور ایسے گھروں میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا ہے اس لیے حرام کمائی سے خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں نمبر نو گھر میں برکت لانے کے لیے گھر میں نفل نماز پڑیں کیونکہ دوستو نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے گھر میں نفل نماز پڑھنے سے گھر میں کھیروں اور بھلائی آتی ہے ہر بگڑے کام بنتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہر مسئبتوں سے اللہ اس گھر والوں کو محفوظ رکھتا ہے نمبر دس اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور نمبر گیارہ خوب استخفار کریں دوستو اگر آپ اپنے گھر میں کھیروں برکچاتے ہو تو ان گیارہ باتوں کا ضرور پر ریز کریں اپنے گھر کو اللہ کے ذکر و عزقار سے آباد کریں اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا انشاءاللہ دوستو اس بات کو یاد رکھیں تب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے نماز قرآن پاک سے انجان رہیں گے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بورے کاموں میں لگے رہیں گے اور ایسی کمائی کھائیں گے جو حرام کے کاموں میں سے ہے تو پھر ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے گی بلکہ ایسے گھروں میں تو اللہ کی لانت برستی ہے